نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنر اسکولنگ پروگرام کے آڈیو ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں مسانہ نظیر سبق نمبر تین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بہت اچھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے بڑوں کے ساتھ عدب سے پیش آتے بڑوں کا عدب کرتے اور ہر کام صلیقے سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروسیوں اور بڑھوں کی خدمت کرتے تھے دوسروں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی کسی کو نہیں ستاتے تھے جانوروں اور پرندوں کو بھی کبھی تنگ نہیں کرتے تھے کسی کی چیز بلا اجازت نہیں لیتے تھے کھانے کو جو بھی دیا جاتا خوشی خوشی کھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی پسند تھے ہمیشہ ساف ستھرے کپڑے پہنتے تھے جھوٹ کو نہ پسند فرماتے تھے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے پاس جاتے اور تسلی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماباپ اور بڑوں کا کہنا ماننے کی ہدایت فرمائی انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور بے حد تعریف کرتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور پہلے خود ان پر عمل کر کے دکھایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں مشک مندرجہ زل سوالات کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں کیسی تھیں سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کس طریقے سے پیش آتے تھے سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور پرندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ کیسے برطاؤ کی ہدایت کی سوال نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا مشک نمبر دو خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کریں نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی ڈیش تھے جواب میں آئے گا پسند نمبر ٹو جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر اسے ڈیش دیتے تھے ڈیش میں آئے گا تسلی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ڈیش باتیں بتائیں ڈیش میں آئے گا اچھی نمبر چار ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر ڈیش کریں ڈیش میں آئے گا عمل مشک نمبر تین واحد کی جمع بنائیے نمبر ون کپڑا جمع آئے گی کپڑے نمبر ٹو انسان جمع انسانوں نمبر تین دوسرے جواب ہے دوسروں نمبر چار مسلمان جواب مسلمانوں نمبر پانچ پہلوان جواب پہلوانوں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹیٹوریل اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے